ایک مرتبہ ہم سب مل کر کے مل کر کے جھوم کے بلند آواز سے درود پاک پڑھیں پڑھیں اللہمہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں آپ لوگ بھی پڑھیں اللہمہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم کما تو حب و ترزا عدد ما تو حب و ترزا آواز کھولو اور ڈیپیٹ ڈالو اس میں ہلکی گوش ڈالو ٹریول سے آواز کھولو جتنا کھول سکتے ہو جب تک سیٹی کی آواز نہ آیا کھول دو آپ آواز اس طریقے سے کام نہیں چلے گا پورا مجمع کو محبتیں دینی پڑھیں گے بطور خاص مطلع آسانی کے ساتھ اور محبتوں کے ساتھ سننے کی کوشی کریں بطور خاص رہ جا فرمایا ہے کہ حاکم 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 کے سامنے حاکم کے سامنے نہ حکمت کے سامنے محبت کے ہاتھ اٹھا کر کے ذرا دیجئے گا مذکر کمال کو میں آپ کی آواز نہیں سنپا رہا ہوں میں تھوڑی سے ماحول بنانے کی کوشش کرتا ہوں ہمارے بڑے بھائی ان کے علاقے میں جاتا ہوں بڑی محبتوں سے نوازتے ہیں آزم گڑھ میں پیہانی ہردوئی میاسد بھائی میں بھی چاہتا ہوں کہ بھائی کا کچھ ماحول بناؤں دھوائیں چاہتا ہوں بطور خاص ملازہ فرمایا ہے کہ حاکم 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 کے سامنے حاکم کے سامنے حاکم کے سامنے نہ حکومت کے سامنے اگر حاکم کے سامنے حاکم کے سامنے حاکم کے سامنے حاکم کے سامنے ہم سر ہم سر ہم سر تو بس جھکا تے ہیں خود رکھتے ہیں تے سامنے نارے تکبیر ہندوستان جنابِ مذکر کمال نارے تکبیر کیا بات ہے حق ہے لا شک فی کلام بہت شکریہ بہت شکریہ بطور خاص ملازہ فرمایا ہے کہ حاکم کے سامنے حاکم کے سامنے نہ حکومت کے سامنے ہاکم کے سامنے ہاں حکمہ کے سامنے نا ہاں حکمہ کے سامنے نو حکومت کے سامنے ہاں حکمہ کے سامنے نو حکومت کے سامنے ہم سر ہم سر تو بس جھکا تے ہیں قدرت کے سامنے ہم سر تو بس جھکا تے ہیں قدرت کے سامنے بہت بہت شکریہ آپ نے مطلع کی لاج رکھ لی بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے محبتوں کو سلام اب ایک شیرہ حاضر کرتا ہوں اور علمائے کرام کی دعایں چاہتا ہوں حضرت قاری ریحان صاحب میرے مشفق مربی حضرت آپ کی دعایں چاہتا ہوں ایک شیرہ حاضر کرتا ہوں کہ ہم سر تو بس جھکا تے ہیں قدرت کے سامنے کہ دریائیں نیل رکھ شکرپڑو والے حاضر لہ کر کے کہیں دیجئے سبحان اللہ اگر آپ نے سپورٹ کر دیا تو انہوں کی ضرورت نہیں پڑے حالانکہ بل پکونا اور انکھولی جتنے بھی ہیں یہ علاقے مجھ سے بڑی محبت کرتی ہیں میں آپ سب سے بہت محبت کرتا ہوں ذرا مذکر کمال کو پھل کر کے نوازے اور ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے لہ کر کے سبحان اللہ بتو رہے خاص ملحظہ فرمائے دریائیں نیل رکھے ہیں دریائیں نیل رکھے ہیں نہ سکا دے کو چل بڑا دریائیں نیل رکھے ہیں نہ سکا دے کو چل بڑا دریا دیلو رکھ نہ سکا دے کھو چل پڑا دریا دیلو رکھ نہ سکا دے کھو چل پڑا حضرت 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 عمر کی چھو تیسی ایک خط کے سامنے حضرت عمر کی چھو تیسی ایک خط کے سامنے حضرت عمر کی چھو تیسی ایک خط کے سامنے تب ہی تو کسی نے کہا کہ جو سایہ دے سبی کو اس شجر کو بھیج دے اللہ جو سایہ دے سبی کو اس شجر کو بھیج دے اللہ جو سب کا درد سمجھے اس بشر کو بھیج دے اللہ ارے نئے حاکم کی نائن صافیہ ہے ظلم کی حد تک حکومت کے لیے حضرت عمر کو بھیج دے اللہ کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھے سبحان اللہ اب ایک شیر حاضر کرتا ہوں کربانہ کے منظر کو زہر میں رکھے نباسہ رسول کو زہر میں رکھے اور میں بالخصوص علمائیں کرام کی دعائیں چاہتا ہوں آپ تھوڑا مسکرائیں یہ اسٹیج ہے ماشاءاللہ آپ کیمرے میں بھی قید ہو رہے ہیں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں سب سے زیادہ آپ ہی لوگ کو دیکھ رہے ہیں تو تھوڑا تھا آپ کی مسکراہت مذکر کمال کی کامیابی کے زمانت ہوگی آپ تھوڑا مسکرا کریں محبت سے نوازیں بطور خاص ملازہ فرمائے کہ ہم سر تو بس جھکا تھے خدرت کے سامنے کہ فوجوں کی شکل میں فوجوں کی شکل میں تھے ہزاروں منافقیں فوجوں کی شکل میں فوجوں کی شکل میں تھے ہزاروں منافقیں فوجوں کی شکل میں تھے ہزاروں منافقیں تھڑھرا تھڑھرا گئے نوا سے کی جرت کے سامنے تھڑھرا گئے نوا کیا کہنے بھائی بھا 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 ماشاءاللہ سباناللہ نعرے تکبیر نعرے تکبیر ماشاءاللہ کیا کہنے بھائی مذکر بھائی ناز بھائی بہت بہت شکریہ بھائی آپ کی محبتوں کا اور جو بہت بہت شکریہ جزاکاللہ کہ ہمیں سارے تو بسے جھوپا میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا میں کم وقتوں میں اچھی شاعریہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس کے بعد آپ سے اجازت چاہتا ہوں اب آئیے ایک ناتے پاک کا مطلع اور ایک بند آرکتا بطور خاص اللہ حضہ فرمائے کہ جو بھی سرکار دو والم امی جیسی کوئی نہیں سننا ہے نا کتنے لوگوں کو سننا ذرا حضہ اٹھائیں میں سناوں گا دو تین مینٹ ہی آپ کی خدمت لیکن کروں گا میں اس کے بعد آپ سے اجازت ہے لیکن محبتوں کے ساتھ سن لیں بطور خاص اللہ حضہ فرمائے کہ جو بھی سرکار دو والم کا دیوانہ ہوگا اسد بھائی جو بھی سرکار دو والم کا دیوانہ ہوگا جو بھی سرکار دو والم کا دیوانہ ہوگا باہدہ اسے باہدہ اسے کا تو جنت میں بیشک حق ہے بیشک سبان اللہ سبان اللہ ماشاءاللہ کیا کہنے بھائی بیشک سبان اللہ باہ 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 بہت امدہ ماشاءاللہ سنیں بطور خاص ملازہ فرمائے سفدر بھائی مکھیہ جی ہیں ان کے بھی کال انہوں نے کروائی تھی بھائی میں جاتا ہوں کہ آپ بھی شامل ہو جائیں بطور خاص ملازہ فرمائیں یہاں کے مکھیہ ہیں سبدر بھائی بڑی محبت کرتے ہیں سنیں بطور خاص بھوم کر کے سنیں انشاءاللہ بہت مزا آئے گا آپ کو کہ جو بھی سر کا رید و بالم کا دیوانہ ہوگا جو بھی سر کا رید و بالم کا دیوانہ ہوگا باہدہ اسے باہدہ اسے کا تو جنت میں ٹھکا رہا ہوگا باہدہ اسے کا تو جنت میں ٹھکا رہا ہوگا جو بھی سر کا رید و بالم کا دیوانہ ہوگا جو بھی سر کا رید و بالم کا دیوانہ ہوگا ہی روزے میں ہے شہر روزے میں ہے شہر میں نہ گھاب رہا نہ موزا کی کیوں کیوں کہ ارے اس جاگہ ہے تو میرے حسنہ نکانہ نکانہ ہوگا جو بھی سر کا رید و بالم کا دیوانہ ہوگا ہوگا کہ جن کے صدقے میں ہیں یہ چاند سیتاروں میں چمک بے شک کہیے سبحان اللہ میں اچھا شیر پر رہا ہوں مجھے امید ہے آپ ادھر ادھر مت دکھئے لہ کر کے کہیے سبحان اللہ کہ جن کے صدقے میں ہیں یہ چاند سیتاروں میں چمک جن کے صدقے میں ہیں یہ پھول کے پاتوں میں مہگ جن کے صدقے میں ہیں یہ پھول کے پاتوں میں مہگ اور جن کے قدموں میں گیرے تاج و شہد شاہی کے جن کے قدموں میں گیرے تاج شہد شاہی کے ایسا کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے سونے کے لیے تُو کا بیچھو نہ ہوگا ان کے سونے کے لیے تُو کا بیچھو نہ ہوگا جو بھی سر سارے دو مہارم کا دیوان نو جوانی یہاں کے نو جوانی یہاں کے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے نو جوانی یہاں کے پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے سنے تو میں سناؤں گا نو جوانی یہاں کے مہارم کا دیوانی 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 یہاں کے نو جوانی یہاں کے بولیں گے فرشتے بھی خدا سے یہی جاکے کیا کہ بے شک یہ نیکیوں کو کمانے میں لگے ہیں نو جوانی یہاں کے اے دوست مذکر کبھی دل بولتا ہے کہ نفرت کی یہ دیوار گیرانے میں لگے ہیں بتا ہے نو جوانی یہاں کے کہ توں غور سے سن two minuts اے میرے سنم جیسے سننگے تو میں بیٹھ جاؤں دوں میں بیٹھ جاؤں گا میں پڑھوں گا نہیں آپ سننا چاہتے ہیں اس کو سننا چاہتے ہیں ہاتھ اڑھائیں تو تھوڑا محبتیں دیجئے رہ کر کہیے سبحان اللہ کہ تو غار سے سننا تو غار سے سننا تو غار سے سننا اے میرے سنم میری امی جیسی کوئی نہیں پورا مجمع پورا مجمع میرے ساتھ پڑھیں میری امی جیسی کوئی نہیں کہ تو غار ماشاءاللہ یہ میرا دوست ہے دیکھ لیجئے شانواد پانچ سو روپے کے ارام سنم بھائی لے گا نہیں باہر باہر میں جا کے لوگیں نہیں بھائی شکریہ اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے سنے بطور پیسہ نہیں کوئی شکاہت نہیں محبتوں کے ساتھ سن لے میری امی جیسی کوئی نہیں جیسے میں پڑھوں آپ سب کی بھی دعایں چاہتا ہوں بطور خات ملازہ فرمائے کہ تو غار سے سننا تو غار سے سننا تو غار سے سننا اے میرے سنم میری امی جیسی کوئی نہیں ہاں تو غار سے سننا اے میرے سنم میری امی جیسی کوئی نہیں کہ تو غار سے سننا اے میرے سنم میری امی جیسی کوئی نہیں میری امی جیسی کوئی نہیں اور کھاتا ہوں قسم کھاتا ہوں قسم اللہ کی قسم میری امی جیسی کوئی نہیں کھاتا ہوں قسم اللہ کی قسم میری امی جیسی کوئی نہیں ماشاءاللہ امام بھائی بھی پانچ سو روپر بہت بہت شکریہ کہ تو غار سے سننا ماشاءاللہ نعرہ تکبیل پورا منجمہ ہاتھ اڑھا کہ نعرہ تکبیل نعرہ تکبیل جناب فاروق دلکش بہت بہت شکریہ جناب آسد آزمی ماشاءاللہ بھائی کو بھی سنیں گے آپ بند سن لیجئے بتو بے خاص براعظہ فرمائے میری امی بتا دوں اس نظم کو عوام ہی نہیں شاعر بھی بہت پسند کرتے ہیں آسد بھائی دل خیر آبادی جیسی شخصیت دو دو مردبہ اس نظم کو سنتے ہیں اور پوری ہندوستان میں سنتے ہیں سنیں بہت اور خاص براعظہ فرمائے آپ بول کر کے سننا پڑے گا میری امی جہے سی بھوڑا منجمہ ہاتھ آگے میری امی جہے سی کوئی نہیں بچپن کی ساری آدھیں بچپن کی ساری آدھیں بچپن کی ساری آدھیں اب یاد آتی ہیں وہ یادیں تیری باتیں مجھ کو رلاتی ہیں بیشت کہ بچپن کی ساری یادیں اب یاد آتی ہیں بچپن کی ساری یادیں اب یاد آتی ہیں وہ یادیں تیری باتیں مجھ کو رلاتی ہیں وہ یادیں تیری باتیں مجھ کو رلاتی ہیں اب کیسے بتاؤ اس دن کو تو پاس نہیں آسکتی ہے اب کیسے بتاؤ اس دن کو تو پاس نہیں آسکتی ہے مولا انہیں خوش مولا انہیں خوش رکھنا ہر دم میری امی جہے سی کوئی نہیں مولا انہیں خوش رکھنا ہر دم میری امی جہے سی کوئی نہیں آخری بر آپ سے اجازت جلال اکتین بھائی جتنے بھی لوگ ہیں سب کی محبتیں چاہتے ہیں رخصت ہونا چاہتا ہوں زیا صاحب آپ بھی سنیں بطور خاص لحظہ پر بائیں کہ میری امی جہے سی کوئی نہیں روتا میں اگر راتوں میں روتا میں اگر راتوں میں وہ لوری ہی سناتی تھی سینے سے لگا کر مجھ کو باہوں میں سناتی تھی ممتا کے ہاتھوں سے مجھ کو تو کھانا کھلاتی تھی ممتا کے ہاتھوں سے مجھ کو تو کھانا کھلاتی تھی دگڑک کہہ کر کے ماں مجھ کو تو چلنا سکھاتے تھے دگڑک کہہ کر کے ماں مجھ کو تو چلنا سکھاتے تھے دنیا کی محبت ماں کا پیار دنیا کی محبت ماں کا پیار دنیا کی محبت دنیا کی محبت دنیا کی محبت دنیا کی محبت ہوگی ہی کم میری امی جہیسی کوئی نہیں تو غار سے سننا آیا میرے سنمو میری امی جہیسی اور اور بہت بہت شکریہ سنیں بطور ایک خاص لحظہ فرمائے میری امی جہیسی پورا مجھ ماں میری امی جہیسی کوئی نہیں روتا میں اگر راتوں میں سینے سے لگا کر مجھ کو باہوں میں سلاتی تھی منتا کے ہاتھوں سے مجھ کو تو کھانا کھلاتی تھی منتا کے ہاتھوں سے مجھ کو تو کھانا کھلاتی تھی دکھ دکھ کہہ کر کے ماں مجھ کو تو چلنا سکھاتے تھے مانکہ کے ہاتھوں سے مجھ کو تو کھانا کھلاتے تھے دکھ دکھ کہہ کر کے ماں مجھ کو تو چلنا سکھاتے تھے دنیا کی مغا دنیا کی مغا بطمہ کا پیار رکھ کر کے دے کترازوں میں دنیا کی مغا بطمہ کا پیار رکھ کر کے دے کترازوں میں دنیا کی محبت دنیا کی مغا بطمہ کا پیار میری امی جیسی کوئی نہیں تو غار سے سن اے میرے سنم میری امی جیسی کوئی نہیں آواز پوری لگی ہوئی ہے لیکن یہ آدل بھائی ہیں ناز بھائی ہیں ناصر بھائی ہیں وزیر بھائی ہیں اور دیگر آت ان سب کے خائنش ہیں اوپے دلال بھائی ہیں میں کچھ شیر حضر کر دیتا ہوں کہ سباہ کچھ خاک لے آنا آواز بلکل لگی ہے میں محبت پر پڑھو سنیں کہ سباہ کچھ خاک لے آنا مدینہ سے اڑا کر کے سباہ کچھ خاک لے آنا مدینہ سے اڑا کر کے سباہ کچھ خاک لے آنا مدینہ سے اڑا کر کے سباہ کچھ خاک لے آنا مدینہ سے سباہ کچھ خاک لے آنا مدینہ سے اڑا کر کے میں رکھوں گا میں رکھوں گا ہمیشہ اسے کو آنکھوں سے لگا کر کے میں رکھوں گا ہمیشہ بہت بہت شکریہ بھائی محبتوں کو سلام کہتا ہوں ایک شرح خواہ خواہ بطور خواہ خواہ کہ تمہیں عدل بھائی کرتا ہے ہمی جان ہمیشہ تلپتا ہوں تلپتا ہوں تلپتا ہوں میں اکثر آنکھ سے آنسو باہا کر کے ترپتا ہوں میں اکثر آنکھ سے آنسو باہا کر کے بہت یاد آتی ہے ماں دو منت اور اس کے بعد حضرت کی تقریر ہوگی دعا ہوگی تو رہے خاض خاضہ پڑھائیں آواز بہت 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 بھی آپ شیر 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 کہ بہت یاد رہتی ہے ماں ہر ایک غم کو سہ کر تیرا مسکرانا ہر ایک غم کو سہ کر تیرا مسکرانا مجھے جان گا تیرا تکڑا باتانا ہر ایک غم کو سہ کر تیرا مسکرانا مجھے جان گا تیرا تکڑا باتانا میرا ہر ایک غم کو پٹی کر کے روتا تھا جب بھی میرا ہر ایک غم کو پٹی کر کے روتا تھا جب بھی لہلا کر کے دینے سے مجھے جو سنا نا وہ سب یاد آتی ہے ماں بہت یاد رہتی ہے ماں بہت یاد رہتی ہے ماں جن کے امیز دنیا میں خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ ماں کی حقیقت کیا ہوتی ہے جن کے پاس پاس ماں نہیں وہی جانتا ایک بند آپ کو دیتا ہوں مشورے کے طور پر سینے سے لگا لیجئے گا اس بس کو کہ کیا بھی اپنی ماں کو سسانا نا یارو کہ کیا بھی اپنی ماں کو سسانا نا یارو کوئی دکھ نہ دینا رولانا نا یارو کہ کیا بھی اپنی ماں کو سسانا نا یارو کوئی دکھ نہ دینا رولانا نا یارو انہیں گھر میں رکھنا ترانی بنا کر انہیں گھر میں رکھنا ترانی بنا کر اپنی ماں کو سسانا نا یارو کہ جن جنت کی وعدی ہے ماں بہت ہی یادی ہے ماں آپ سے اجازت بس ایک منٹ کے اندر بطور خواہزہ فرما ہے کہ نہیں ہی گھر سازا اپنی ماں کی میں خدمت دے علاقے میں دو مقرد ایسے ہیں دو بڑی شکریت ایسے ہیں اسے لوگ دل سے محبت کرتے ہیں ایک حضرت مولانا اشتیاغ صحابہ آزمی دامت پر کا دھوم ایک حضرت مولانا سفیور رحمان صاحب صاحب پر کا دھوم دل سے محبت کرتے ہیں لوگ حضرت کی حوال سے بند حضرت کرتا ہوں آخری پر آپ سے اجازت کہ نہیں کر سکا اپنی ماں کی میں خدمت نہیں کر سکا اپنی ماں کی میں خدمت نجی بھر کے دے تھا تھا منہ کی صورت نہیں کر سکا اپنی ماں کی میں خدمت میں نجی بھر کے دیکھا تھا منہ کی صورت کہ جب وقت لایا کہ خدمت کرو میں کہ جب وقت لایا کہ خدمت کرو میں میں اسی آدم ہو گئی تجھے اسے رخ سکت مزگ زکیر کی ہی ہے سکتاں بہت یاد دی ہے ماں سلسل سکتاں بہت سکتاں بہت